گورنہ ہاؤس کی دیوار گرانا قانون کی خلاف ورزی ہے عدالت حکومت کو فوری طور پر گورنہ ہاؤس کی دیوار گرانے سے روکنے کا حکم جاری کرے گورنہ ہاؤس کی دیوار گرانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے گورنہ ہاؤس کی دیوار گرانے کا فیصلہ کیا گیا اور پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی جانب سے اس پر عمل درامت بھی شروع کر دیا گیا اور گورنہ ہاؤس کی دیواریں گرانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اس اقدام کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عدالت فوری طور پر گورنہ ہاؤس کی دیوار گرانے سے روکنے کا حکم جاری کرے گورنہ ہاؤس کی دیواریں گرانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے درخواست میں پنجاب حکومت چیف سیکنٹری اور دیگر کو شامل کیا گیا ہے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے محمد اشفاق ہمارے صرف موجود ہیں جو بلکل لاہور ہائی کورٹ میں گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے کے اقدام کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور یہ درخواست جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کے سربراہ عزر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہے درخواست میں چیف سیکنٹری پنجاب، ڈی سی لاہور، میئر لاہور سمیت دیگر حکام کو فریق بنائے گیا ہے درخواست گزار کا درخواست میں یہ موقع پر استیار کیا ہے کہ انیس سو پچھتر انٹیوٹی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے گورنر ہاؤس کی دیوار گرانا اور یہ قانون کی بھی بازہ خلاف ورزی ہے جبکہ گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے سے یہاں پر سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ گورنر ہاؤس میں اعلیٰ شخصیات اور صدر پاکستان یہاں پر آکر ٹھہرتے ہیں لیکن دیوار گرا کر جنگلہ لگانے سے گورنر ہاؤس کو غیر محفوظ بنائے جا رہا ہے درخواست گزار کے وکیل حضر صدیق نے درخواست میں یہ بھی نکتہ اٹھایا ہے کہ تاریخی امارتوں کے حوالے سے بھی گورنر ہاؤس کی ایک اہمیت ہے اور اس کی دیوار گرانا یا اس کا نقشہ تبدیل کرنا بھی آئین اور قانون کی واضح خلاف عرضی ہے درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ فوری طور پر لہور ہائی کورٹ گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے کے خلاف حکم امتنائی جاری کرے اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی بھی کی جائے یہ درخواست لہور ہائی کورٹ میں دائر ہو چکی ہے جس کی سماعت آج ہی تقریباً ساڑھے بارہ مجھے کے قریب کیا جانے کا امکان ہے بہت شکریہ آپ کا مہمد اشفاق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے